میں خلیفہ بلا فصل کے معنی باروں سے بلائش کروکہ جرہا سب فاصلے کو کم کریں ہز دیف رسل اللہ حل ملک الحق المبین المتصابر عظمتہی جباب ردو الطاقین المتخاضہ الکبریہ ایہی عطاد المتمندین المقطعفہ بردوبیتہی صافر الخلق اجوہین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد وائل بحق الطیبین الطاہرین المقصومین المزلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ الْوَاحِبْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانَ الرَّحِيمِ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَزْ وَاخْتِلَاقِ اللَّيْلِ وَالْلَحَادِ وَالْفُلْقِلَّةِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا جَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا أَلْضَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاعِ بِالْمَاعِ وَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَادَ مَوْتِحَا وَبَسَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ جَعْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرَّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بِهِنَ السَّمَاعِ وَالْعَزْ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُومٍ صَلَوَاتٍ حضرت محترم اس مجیسے ترحیم کے لیے میں نے آپ حضرت خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی دو آیتوں کی تلاوت کشرا حاصل کیا سورہ باطر قرآن مدید کا دوسرا سورہ ہے اور وہ آیت جن کی تلاوت کشرا حاصل کیا گیا ان کے نشانات ہیں ایک سو درسک اور ایک سو چو سک ون سسٹی تھی اور ون سسٹی فور پرورٹی آیالن ان دو آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الٰہ حکم الٰہ الواحد تمہارا اللہ اکیلہ اللہ ہے تو پا الٰہ حکم دے کو مجھ سے پبل جو مولانا پستو فرما رہے تھے انہوں نے یہ چھی پھلا کہا کہ اپنی رومین علیہ علیہ حکم نے توہید کو پہشنگانے کے لیے آئے وہ کہاں میں چھوڑا پہل سے میں نے کہا کہ آگے پہل جاؤں دھو جاتا اچھا ہے پا الٰہ حکم الٰہ واحد تمہارا اللہ اکیلہ اللہ ہے لا الہ الا اور سنو اس کے سبب کوئی معبود نہیں ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے ہوا کے معنی کو کہتے ہیں کہوں کہ وہ اللہ اے کہتے ہیں تو الہ کم الہ کم باہر تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے لا الہ الا اور اس کے زمان کوئی باقود نہیں ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے تو پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعریف کروایا کہ رہوان ہے رحیم ہے اللہ اکیلا اللہ ہے اور اس کے زمان کوئی باقود نہیں ہے اور دوسری آیت میں وہ نشانیاں بیانگی جنہیں دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے کر لگا اِنَّا بِحَلْقِسْ سَمَاوَاتِ مَنْ آئِی آسمان اور زمین کے حرکت میں وقت اللہ پر لیلے وردہا اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں جنہیں آسمان کو دیکھو پہچانو کہ اس کا کوئی خل کرنے والا ہے زمین کو دیکھو پہچانو کہ اس کا خل کرنے والا ہے زمین اور آسمان کی آمد ورد کو دیکھو پہچانو کہ کوئی اس کا چلانے والا ہے تو اِنَّا بِحَلْقِسْ سَمَاوَاتِ مَنْ آسمان آسمان اور زمین کے حرکت میں وقت اللہ پر لیلے وردہا اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں وَالْفُلْقِلْ لَتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا جَنْفَقُوا الْلَّاسِ اور سنو سمندروں کے سینے چیل کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَا السَّوَائِ مِنْ بَحْرِ اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں فَاَحْيَا بِحِلْعَلَّا بَادَ مَوْتِهَا اور سنو یہ زمین مودہ تھی یہ زمین مودہ تھی ہم نے آسمان سے پانی برسایا جب پانی برسایا تو یہ مودہ زمین زندہ ہوئے تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں بہت کے بعد زندگی میں ہماری نشانی ہے ہم نے اسے زندہ کیا پادہ موت ہے موت کے بعد جو زمین موتا تھی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جب پانی برسایا تو موتا مٹی زندہ ہو گئے تو وہ اللہ ہے کوئی ساری زباب کی بجیس ہے تو اب جی جانا ہے جب کا حجہ کر کے آگے بڑھو اللہ کہا ہے زمین موتا تھی مٹی موتا تھی ہم نے آسمان سے پانی برسایا جب پانی برسایا تو وہ موتا مٹی زندہ ہو گئے تو وہ اللہ جو پانی کی ایک بھون سے موتا مٹی کو زندہ کر سکتا ہے کیا قیامت کے روز اسی مٹی سے بلے ہوئے انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا جب زمین موتا تھی ہم نے آسمان سے پانی برسایا جب پانی برسایا تو وہ موتا زمین موتا مٹی زندہ ہو گئی تو زندہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں اور جب زمین زندہ ہو گئی تو وہ بس صرف یہ ہم انکلت اتابتیں تو ہم نے ترہ ترہ کے جانتار اس زمین پر پھیلا کیے تو یہ پھیلے ہوئے جانتار ہماری نشانیاں ہیں جب وہ جانتار میں فقط انسان شامل لے گی ہر بوش ہے جو حص رکھتی ہو حرکت رکھتی ہو وہ جانتار میں شامل ہے وہ بس صرف یہ ہم انکلت اتابتیں جب زندہ ہو گئی تو ہم نے ترہ ترہ کے جانتار اس پر پھیلا دیئے یہ پھیلے وہ جانتار ہماری نشانیاں ہیں اور تصریفیں مرائی آئے اور سنو ہوا کے ہر پھیل میں یہ ہوا تبھی آگے چلتی ہے تبھی پیشے چلتی ہے تبھی دہلے چلتی ہے تبھی بائی چلتی ہے تو ہوا کے ہندھے میں ہماری نشانیاں ہیں والسحاب المسخری پہلے سواہ والارض لہایات دن دنوں میں یاکلوں اور دیکھیں دنہیں کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا اب یہ بادل چلے گا تو اذن الہی سے برسے گا تو اذن الہی سے تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لئے عمقوں کے لئے لئے مالی 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 انا فیلالے کا نایاتی لکو میں کیا کروں اللہ دارہ کہ ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لئے نادانوں کے لئے ٹھیک ہے تو دونوں آئے مبادت کا تجرب میں نے آپ کے سفر میں حج کا دیا روکوں گا روکوں گا ملتے اللہ محسے ہم體 ملتے اللہ ٹھیک ہے ملتے اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ unus کے ساباب، میں طال چاہم وام رست View لا اسلا STEW rep لا لا الا اللہ لا ملتے اللہ سباہ تو اللہ نے کلبے کو نفی سے صت کیا اللہ نفی کیلیا قلب لاء اللہ کوئی معاج ما ہے اللہ اللہ صوائے اللہ کے تو کلمہ یہ کی تو سنگتا کہ کہو اللہ لا Americans کہو کہ اللہ ایک ہے تھا اس سے زیادہ اچھا ہوتا کرتا اللہublique ایک ہے کلمہ کیا ہے اللہ یعنی کلبے کو نفی سے کہاں سے صت کیا لا اللہ کوئی ماند there تو اگر کلمہ ہوتا اللہ واحد کہو کہ اللہ ایک ہے تو جانتے ہو مشعرها کہتے کہتے 360 ہمارے ایک محمد کا مان لو فر کیا پڑتا ہے مان میری اگر کلمہ ہوتا اللہ واحد کہو کہ اللہ ایک ہے تو مشعرها کہتا کہتا بھئی 350 ہمارے ایک محمد کا مان لو فر کیا پڑتا ہے اسی لیے قلمہ کو نفی سے شروع کیا لا ال Assassin لات خدا نہیں منات خدا نہیں خبر خدا نہیں اوزا خدا نہیں صدر خدا نہیں وزیادر خدا نہیں طاقت خدا نہیں دولت خدا نہیں کیونے پہلے ساری جھوٹی طاقتوں کا انکار کرو پھر اسے ہر ایک حق کا انکار کرو ساری جھوٹی طاقتوں کا انکار کرو پھر اسے ایک حق کا انکار کرو لا الہ الا اللہ کن شار اللہ سے ہے اس میں لا الہ الا اللہ اس میں چار آس ہیں لا الہ اللہ اور اللہ اس میں سے تین لا الہ اللہ یہ نفیقی ہے اور ایک اللہ ہاتھ ہے ایک کو ایسا ہی لا الہ اللہ یہ تین نفیق ہیں اللہ ایک اللہ حق ہے تو قللے کو نفی سے ایسا کی شروع ہے لا الہ لا الہ کوئی معبود نہیں یعنی لا تو معبود نہیں منات معبود نہیں خبر معبود نہیں اس نے معبود نہیں اس نے لا الہ کے اندر سب آگئے لیں کہ پہلے ساری جھوٹے خداوں کا احکار کرو پھر اسے ایک حق کا احرار کرو کہ ایسا ہے نہیں اب تاریخ اسلام کو لکھے دیکھئے گا تاریخ عالم میں دکھا ہے کہ تین سو ساٹھ بھٹوں کی بھجا کیا رہے تھے کتنے تین سو ساٹھ بھٹوں کی بھجا کیا رہے تھے تین سو ساٹھ بھٹوں کی بھجا کیا رہے تھے جو سبوں کے وقت جانبار نوٹ ہونے ں ہندگر آ گیا اس کی پوزہ تعلیم سورت کے بجاری تھے چاند کے بجاری تھے بہس آپ کے بجاری تھے بہر میں بھر میں بھٹوں کی لیکن ان سارے تین سا ساٹھ بھٹوں میں چار وڈ آئر کی بھٹیں وڈ آئر کی بھٹیں وڈ آئر کی بھٹیں اور اللہ نے ہمیں سے عرصان کہا لیکن صورہ عبار میں سن نے کیا ہے ان تیر پر میں سن لگئے تیر تیر سن سا تھندھ اور ان میں سے چاہر اہم پھول لات نات ا cigarette ا salam وصلہ اور نظام کے در فکر یہ ہے جانتا ہے اس میں سے لات منات عبر یہ تین منھ جت ہیں بزہ و عورت جت ہیں ملائی جس تعلی وہ طوالہ ہے لات نات عبر یہ تین منھ جت ہیں بزہ اور اپنے یعنی تین دیوتا ہے اور ایک دیوتا ہے جہاں تک آگے اب اسلام کی تحریف ہے کونسی جان کے بعد بہت پڑے دیکھا فاتشی فرمائے دیکھو حکم آیا کہ میں نے ہمیں ہزرت کر جاؤ مکہ جب بھدینے ہزرت کر جاؤ جب تک آلی کا باپ ابن تاریب زندہ رہا حکم میں ہزرت نہیں آیا ادھر ابن تاریب دنیا سے رفصت ہوئے حکم آیا میرے ہمیں ہزرت کر جاؤ اور جب نسل مکہ سے بھدینے ہزرت کر کے آگے پھر جبوں کا آواز ہوا جنگے بہتر جنگے اوہد جنگے خاندار جنگے خیبر وغیرہ بہتر یہ ہزرت کے بعد جبوں کا آواز ہوا یعنی میں کہہنا یہ جاناں کہ ہزرت سے پہلی محمد کی حفاظت کا رام اب ان تاریب نے مکہ میں آگے لے کیا وہی کام دشکرِ اسلام نے ملکر باتے مدھی لے کیا رائے ازمالے سکارے مطالف آوازے برمسا روال ازمالے سکارے مطالف آوازے برمسا روال ازمالے سکارے مطالف کے بعد جنگے خامر لی رہا وہ باد میں باد میں باد کے طور پر پورے نزکرِ زلام نے انجام دیا اس کے باب دید فرماتے ہیں کہ اب ابgar پر پورے نزکر Ziel �ہد اگر آپ سیندہ去Bakon تھا کہ ان جملہ باب کو بار بار میں للداء اب اب ابو طالف مت قدریف جنگ پر آوازے با اب ابا و قدر پورے نزکر علی تکبیر علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی حیدری علی حیدری محمد والے محمد صلی اللہ علی صلی اللہ مجھے ذرا سا آگے ہے لیکن عالی کے بام تک آگے کچھ ہی چاہنا ہے جمعہ حرجہ کرکہ آگے بڑھتا ہو چاہاں جمعہ عدی کے بام عہوطالت نے کلمہ کی بڑھا ہے آج کی بام عہوطالت نے کلمہ نہیں پڑھا آرے بھئے کلمہ نہیں پڑھا سچے رسول کا نکا تھا پڑھا خمعہ بھئے کلمہ نہیں پڑھا لیکن سچے رسول کا نکا پڑھا اب جا کے انتر اسٹوس میں کتاب ہی ہی منبری تاریخ ایک آئے ہی ان میں چاہدک دیکھ کے ہیں کہ نبی کا ازول کے مطاف اُمہ میں نہیں پڑھ بس ایک نکا ابو طالب نے پڑھایا کل ایک نکا خاتیجہ اور محمد مصطفیٰ کا نکا ایسا کی مطارق کہیں گے لیکن ابو طالب نے کل ایک نکا پڑھایا حضرت خاتیجہ اور محمد مصطفیٰ کا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ نکا جو ابو طالب نے پڑھایا اس سے تو اولاد مستی ہے باقی کچھ نہیں ملتا ہے تو ایسا ہی ہی پر جو چلے مجھے اس سے دراتا مکمل کر رہا ہے باہتوں در پھر باقیدہ ہو اس لئے کہ میں ہمیں بات آگئی اب ابو طالب بیٹھے نکا پڑھا دے گی تکیجہ محمد کا جانب خاتیجہ صلی اللہ علیہ السلام اب خدمہ نیتہ کا آغاز ہو رہا ہے خدمہ نیتہ سب سے نکا ابو طالب بیٹھے اور خدمہ نیتہ کا آغاز ہو رہا ہے ابو طالب پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی ابو طالب پڑھا رہا ہے ابو طالب خدمہ نگا میں کرے کہ ہمجھے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹھا پڑھایا ابو طالب پڑھا مجھے آپ تو بھرسال محمد کا نگاہ پڑھا میں آئے ہیں نگاہ پڑھا یہ یہ اپنی تائیخ کیوں کر رہے ہیں کہ میں ابراہیم کا بیٹھا ابو طالب پڑھا پہ آجیا ہے تو بات کو لیتھنی ہے کہ ابراہیم خلیلاللہ ہمارے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر باقی تمام جبیوں سے افضل حضرت ابراہیم شیف الانبیاء کہلاتے ہیں خلیلاللہ کہلاتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں ابراہیم یہ کہا کہ انہو قرآن صدیق نبیہ ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا تو یہ اللہ کا بلایا ہوا صدیق ہے یہ تو قرآن نہیں آیا ہے جس کو اللہ قرآن میں صدیق ہے جس کا لگا خلیللہ ہو چو شیخوں دیا ہو تو شیخ الانبیاء ابراہیم علیہ السلامت و السلام نے دعا ہوا کی تو قرآن کی آئیت ہے کہنے لگا ابراہیم بسم اللہ ابراہیم و جلدی مبانی جا اللہ کو جلس داؤ پر ملے گا میرے بیٹوں کو پتھ برستی کی نداسہ سے دور آگا اور ہم کی آئیت ہے کہ کہ مالے میرے بیٹوں کو پتھ برستی کی نداسہ سے دور آگا ابو طالب مکہ پڑھا ہمیں بیٹھے اور دیکھے کہ خود میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دے اس اللہ کی جس کے مجھے ابراہیم کا بیٹا مدھ رہایا تو ابو طالب مکہ پڑھائیے یہ اپنی تاریخ کیوں کر رہا ہے کہ یہی تو بلدانہ ہے کہ سامنے محمد مسلمہ پیٹھا ہے جو دین کرانے والا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے میں اس کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا ہوں ابراہیم کا بیٹا ہوں کہ میں کمراہی کا بیٹا ہم تو سللہ بھی جس کے بعد ہم ابراہی کا بیٹا بادا ہے hundreds Hisa ڈیو اور بصورة بنا کر جسم نے اBuinaire تمیجے کهหار بناؤنے لئے تم نے دیا تو ابون تالب کرے میں کم ابراہی کا بیٹا تو اب پورے مجلسے کی پا professionally کہ ابون تالب کی ابراہی کا بیٹا ابون تالب کی ابراہی کی اولاد ابون تالب کی کوئی یہ کرتے ہیں یہ کم کرتے ہیں ابون تالب کیک بےٹا ابودالب علی ابراہیم کی میں بھی پناتا ہوا اندھی پاتھ ہیں بسم اللہ تعالی immigrous بسم اللہ علیہ وافہر محمدف علیہ و علی المعلی ابراہیمру ابراہیمtera ابراہیم پر اور گلاں امراہیل پار اور گلاں امراہیل پار انکٹ ہوا میں بہت شکا کے لئے وا شکرہ اے اے اہ بن decorate اور ہی مہر właściھا ہے درمیہنگ تمہارا اللہ آگے لاللہ تو تین سو ساتھ بودھوں کی پوچھا کے جارہے ہیں تین سو ساتھ خدا تھی اور مثلا چاہرہے ہیں کونکون سے لا منات حمول عزا نادا کے جاتے پر یہ ہے کہ لا منات حمول یہ دین دے ہوتا ہے عزا تین مرکت ہے ایک عورت مرکت ہے نبی مکہ سے حیزت کرتے ہیں پہلی جنگ جنگ کی اسلام کی پہلی جنگ سب نے لکھا سب نے کہ جب مشرقین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے پر آیا پہلی جنگ اسلام نے تو ایک بزرگ نے مشرقین کے لشکر پر نعرہ دیا درستو اتا طریقہ جاتا روانے چاہئے ہیں کہ جب دو لشکر آمنے سامنے آتے تھے تو وہ نعرے لگائے کرتے تھے سب لوگوں کو بھول کیا کرتے تھے تو اسلام جب لشکر سامنے آتے تھے تو رجلس پرتے تھے نعرے بھولان کیا کرتے تھے تو جب جنگ کے بدل میں پہلی جنگ ہوئے مشرقین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آیا تو ایک بزرگ نے مشرقین کے لشکر پر نعرہ دیا ایک بزرگ نے یہ بزرگ نے اس دیر کہہ دیا کہ بعد میں کچھ جلیل خدر ہو گئے کتاب میں لکھا ہے تو لائے کہ اس کی حساب سے پڑھو گیا ماشاہ آزا ماشاہ آزا موسیقا موسیقی گلہ سے صرف موسیقی گلہ سارے موسیقی گلہ سارے موسیقی گلہ سارے کو موسیقی گلہ سافر בכaret باب جنگ ورگ تو موشریقیں کا مزاج سمجھ میں آیا کہ جب میدانِ جنگ میں آتا ہے تو دیوتاو کو لے کر نہیں آتا ہے تو دیوتاو کو لے کر آتا ہے ہائے 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 نہیں ہے مسلمان نے یہ نعرہ سنا اور کچھ لوگ دوڑ کر نبی کی خدمتہ حاطر دھڑ کر اور آ کر دل گئے اللہ کے رسول مسلمتے نعرہ لگا رہا ہے کہ انہ انہانہ اصطابلہ اصصہ مسلمانہ ہمارے پاس اصصہ ہے اصصہ میں اصصہ نہیں ہے تو یا رسول اللہ ہمارے لگے بھی کسی نعرے کا مدبل کیجئے اور اللہ کے رسول ہمارے لگے بھی کسی نعرے کا مدبل کیجئے اپ تانی ا coconی دمائنہ ملی سا تکوشننگا اگلے کہ بلاو سرعا معنی کی وضع دمائنہ کیا لیکن یہ جانبالو نے شکاید دنے کارلا کہ رسول موسیق نارا لگن یا کمارے معنی سا ہے کمارے معنی سا نی اے نگل دمائنہ کیا لیکن دنہ مالی سا تکوشننگا جن عالی آدین این کمارا معنی معنی سا پڑا معنی جب علی آگئے تو نبی نے علی کی صورت دیکھی اور کہا کہ یعنی ایسا کرو جاؤ اور جا کر مشرقین کے لشکر سے کہہ دو کہ اللہ ہو مولانا فلا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے فو دن راج کے بھی مشرق کے پاس مولا نہیں ہوا کرتا ہوں یعنی یعنی جاؤ اور جا کر شکین کے رشکر پر کہہ دو چیہ دو اللہ مولانا فلا مولانا فلا مولانا بھاشرت اللہ آئے وہ کوئی رسول ہوں میں کار مولانا فلا مولانا فلا مولانا فلا مولانا فلا موسول مشرق میرا لگا رہا تھا کہ اِنَّا لَمَا اُسْحَ وَلَا اُسْحَ لَكُمْ ہمارے پاس اُسْحَ ہے تمہارے پاس اُسْحَ؟ نہیں جواب میں میرے عزی نے بکا کے کہا اللہ مولا ہے وَلَا مولا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا؟ نہیں نہیں تو اسلام کی پہلی جگہ میں آدھی کے جبان مہتاق سے بھرے مجھنے میں اللہ کا تعریف ہوا مجھے تہرے تو نے کہہ لیا پہلے mż النگے وہی مجھے بھی والا ہری مسکے ہمیں اللہ کا تعریف کروایا اللہ کا تعریف کروایا فرما دےنا احسان تو ہو گیا علی کا بھرے مجھے بھی خل جہ سکتا ہے تِن را تعلق کروایا یہ کہ你在giggling� honey اللہ ہمارا بلا ہے تو our WITH present många لین Prize بھارج ہمت یا تو پرورا جوں gaat اور علی کا بالکت فکرے ہوئی ش�� guard تُو ہی کہتا ہے حل جproofмет transform احسان کا بدلہ احسان ہے توansa پرورا جہاڑا علی کے بدا大的بجمے میں تیرا تعریف کروایا یہ کہہ کر کہ اللہ ہمارا بلا ہے comments پرورا ہے تو ہمارے NAU اللہ کا بدلہ کیا دیں گا بادلہ ہے کہ لے کہ ہمارے برحقے دین ہیں اس وقت تک کامل نہیں ہونا تو ہوا جب تک غدیر کے بھرے بجبے میں محمد سے نا کروا تو کہ من کو بولا ہو فہادانی بولا موسیقی موسیقی یہ مسکل باتیں کرنے موسیقی 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 اور کبھی تبھی اگر مشکل باتیں آ جائیں تو فرق کیا برتا ہے پہی مشکل باتیں مشکل خوشا کے مانتے والوں سے نہ کہا ہے مشکل باتیں مشکل خوشا کے مانتے والوں سے نہ کہا ہے تو کئی سے کئے پہی میں پہنی آئی پڑے پڑے میں یہاں تک آگئے کیکہ نا سب کو معلوم ہے غدیر کا مہتان تھا یہ حضرت ہوا کہاں تھا غدیر کہاں ہوا تھا غدیر مہتان غدیر تھا ایسے ہی نہیں تو آپ یہ پتر سے بھی بیٹھے نہیں کرتا ہے ان کو حضیح کر رہا ہوں گا ان کی وجہشہ اب تک بھی جائے گا اور جو لوگوں کو بدل کے آسان کہتے کر رہا ہوں گا کہ دماغ نے ناسف ہو جائے گا یہ غدیر نے اگران کی برائیت کا لان کون سے مہتان میں ہو تھا بیٹھا خوند غدیر خوند غدیر کا مہتان اب یاد رہنا کہ غدیر کا مہتان تھا خانک کا فرمان تھا نوہل قرآن تھا کہ رہی در لیان تھا اور شیطان پریشان تھا اور مالک کوسر ساکھی کوسر کا بازو بکل کر اہلے وینا کو وینا کا جان بلا گا کوئی اس جان کو مستھو کر پی گیا کوئی آگوں میں آکے ڈاک پی گیا کوئی دستے پایا پڑا کے پی گیا کوئی بخن بخن کی سدائے لگا کے پی گیا اور کوئی سب کچھ جان کے ہوئے بے کلی پی گیا کی خرق تاک پڑا کے پاڑا کے پاوچانا کی خرق تاک پاڑا سے کی PR کہ پاکد نہیں کی کہ اور میرے پاس یہ لوگ سبب میں آیتیں روائیتیں رہیں لیکن مجھے آنے جانا ہے مجھے عرص اور آنے جانا ہے یہ تو پہلی آیت تھی جس میں کہا اللہ اگل آنے آئے تمہارا اللہ اگل آنے آئے لا الہ الا اور اس کے سبب کوئی معبود نہیں ہے دوسری آیت میں نشانی عبد آئیت نشانی عبد آئیت کہ انہیں دیکھ کر خالق کو پچانا جائے یہ نا عربی میں لئے سے آئیت ہے آئیت کے معنی کیا ہے اس میں نشانی اب تو جب کہے گا میں عزی تک آگیا تھا لیکن مجھے ذرا صحیح آئیتوں کے حوالے سے کچھ جملے گئے ہیں آئیت کے معنی کیا ہے نشانی نشانی اسے کہتے ہیں ہر وہ شئے جو کسی دوسری شئے کے وجود پر تعلیم آئیت اسے کہتے ہیں آئیت اسے کہتے ہیں نشانی آئیت میں دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانی آئے ہیں آئیت کو دیکھو پہچانو کہ اس کا کوئی خلق کرنے والا ہے یعنی آئیت ہے نشانی ہے کھول آکے وہ جنگ پر یہ آئیت کے معنی ہے نشانی اور ذرا صحیح جمعہ دو میں کہہ جو کہتے ہیں مشکل باتیں تجھ سے نہ کروں تو دن سے کس کریں مجھکل باتیں فادر مجھے تو یہ والوں سے نہ کہیں کہ شاہ شاہ اللہ کہ اب ہم جائے والوں سے کہیں اب مشکل باتیں ایک دو منٹ کے لئے سنو دو منٹ کے لئے آئیت میں نشانی نشانی جو کسی دوسری شئے مجھ labs خب?」 ، آپ نے دیوار سے بیچے دھنوہ دویں دکھو دھنوہ دھونوں 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 دھون سمندر اللہ کی آیت ہے بھائی پڑے دیو ہیکل پہاڑ اللہ کی آیت ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے حرب و شائع جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آجا وہ اللہ کی آیت ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے آسمان اللہ کی آیت ہے زمین اللہ کی آیت ہے سورت اللہ کی آیت ہے ستارے اللہ کی آیت ہے پہار اللہ کی آیت ہے سمندر اللہ کی آیت ہے دکی اللہ کی آیت ہے تو قائدار کا درد اللہ اللہ کی آیت ہے اور میرے آلین خطبے نے کہا وَاللہِ مَا مِن آیتَ ہِ اَقْرَبِنِي خدا کی حسن بائے اللہ کی سب سے بڑی آیت ہو پیشہ والے صحابی باتیں پہنچ رہی ہیں تو دو سوالیں پہنچ رہے ہیں یہ باہر والے کہا صحابی باتیں ہمیں پشکر باتیں تو نہیں ہیں بھائی بس آسان کرتا ہے اور آسان کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ درد اللہ کی آیت نشان ہی ہے اور آلین نے خدبے میں قسم کھا کے کہا وَاللہِ خدا کی قسم میں نہیں کہا علی ہے وَاللہِ مَحْمِن آیتَ ہِ اَقْرَبِنِي علی کہہے خدا کی قسم بائے اللہ کی سب سے بڑی آیت خدا کی قسم علی اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے اتنی بڑی آیت ہے کہ جب تک علی عمل نہیں کرتا آئے آسان سے زمین پر نہیں آتا آلین اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے کہ جب تک علی عمل نہیں کرتا آئے آسان سے زمین پر نیادی یہ خطابتی جملہ نہیں ہے آپ سبت رہے ہیں کہ خوش کرنے کے لیے خطابتی بھی تو کرتا ہے نہیں تو خوش کرنے کے لیے خطابتی جملہ کہا ہے نہیں میں نے یہی تو کہا ہے کہ علی اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے کہ جب تک علی عمل نہیں کرتا آئے آسان سے زمین پر نہیں آتا آسان کرتا ہوں آپ کو کہنے لگا آئے تطہیر اترو کہا کہ نہیں ابھی شیر خود اور چالہ انہیں نہیں آتا کہا آئے جہاں جہاں کہا کہ نہیں ابھی دلوار اترنے والا کہا آئے بھی لائے اترو کہا کہ نہیں ابھی رکوں میں اموٹھی دینے والا نہیں ہے تو علی اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے کہ جب تک علی عمل نہیں کرتا آئے آسان سے زمین پر نہیں آتی بھائی جہاں تو سمجھانا چاہاں رہا ہوں کہ نہ میرے ابوئی کا جواب نہ میرے آخر کا جواب نہ میرے پہلے کا جواب نہ میرے باہلے کا جواب جب تک پہلا عمل نہیں کرتا آئے در ہی آتی جب تک بھائر بھائر زہو نہیں کرتا قیام در ہی آتی ایسا ہے اب دیکھو امام نوالا تک بات آگئی ہے اور یہ بھلکی میں دیکھو امام نوالا تک آگئی ہے بات امام نوالا تک آگئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک جواب دو ہزار سے زیادہ زبائی تھی ٹھیک ہے علماء صاحب کی بات کرنا سب نے لکھا سب نے مانتے ہیں سب مانتے ہیں بس ایک چھوٹا سا فرق ہے چھوٹا سفر کچھ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا ٹھیک ہے نا اور کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا پردہ ہے غیب میں تو ایک پردہ کوئی نہیں ہے بہت چھوٹا سا فرق ہے کچھ کہتے ہیں آخری زمانے میں پیدا ہوگا دو سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ روایتیں ہیں جس میں یہ لکھائی کا نشک مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فرق نہیں ہے چھوٹا سا فرق ہے کچھ کہتے ہیں آخری زمانے میں پیدا ہوگا کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکا پردہ ہے غیب میں بھائی مانتے سب ہے جب ہی تو دعا کر رہے ہیں کہ ماں نے انتظار کا دوسر کر اس کو بھیج دے اور انتظار کا دوسر کر اس کو بھیج دے تو بھائی یہ انتظار کیسا آپ تو آدھی ہے بنانے کے بنا دیجئے بھائی یہ انتظار کیسا آپ کو آدھی ہے بنانے کے بنا دیجئے اگر نہیں اس کے پائدہ ہونے کی دعا مان سکتے ہیں اس کے زہر کی دعا مان سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے تو جب تم بھاروانہ بنا سکے تو پہلا کاتھ بنا لگے اللہ 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 بس دو دھولے دو دھولے مجھے انہوں نے ہمارا پہ حجیہ کرنے اور دواتل کے ساتھ روایت ہے اور اب جو نمائی پڑھنے جانا ہوں وہ تو اتنی پاپولر روایت ہے کہ رمضان نشیات اور صحیح نشیات بھی پڑھی جانے اور زمانہ ایسا آ گیا کہ کتاب کے حوالے کم ریفرنس کوٹ کیا جاتے ہیں رمضان نشیاتوں کے جانے کے لیے تو جب اتنے لگتا ہے تو ایسے نہیں لوگوں کے پاس فرصتی نہیں کہ کتاب کوٹی پڑھ نہیں ایسا ہی اپر ایک کم اندولہ اتنی مشہر روایت کہ جو کا تیلیوشن بھی پڑھیں گے ستے پڑھا یہ کارفہ بے کم کا افارت ہو دونوں پر اسے روایت آئے گے کہ وہ دن کتنا آجیب دن ہوگا کہ جب ملیم کا بیٹا ایسا چوتھے آسنا سے نازل ہوگا اور فادمہ کا بیٹا مہتی پردہ ایلیم سے سہول کرے گا اور فادمہ کا بیٹا ایک بیٹا مہتی نواز پڑھے گا اور ملیم کا بیٹا ایسا ہوتے پیچھے نواز پڑھے گا یہ تیلیوشن بھی بیان گے سب نے دکھا تو نواز کون پڑھائی گا تمہارے زمان یہ کھا ہے باروا نواز پڑھائی گا پیچھے نواز کون پڑھے گا ایسا علیہ السلام کون نبی ہیں ٹھیک ہے تو ایمام زمانہ نواز پڑھائیں گے اور ایسا علیہ السلام ایمام زمانہ کے پیچھے نواز پڑھیں گے عیسیٰ کو صاحب شریعت نبی صاحب انجیل نبی چھوٹی شخصیت نہیں ہے وہ جو پانچ ارازم نبی ہیں اُن میں سے ایک عیسیٰ ہے توہارے زمانے کا امام نماز پڑھائے گا عیسیٰ اور اسلام مجھے پچھے نماز پڑھیں گے کون عیسیٰ؟ صاحب انجیل نبی صاحب شریعت نبی ارازم نبی وہ پہنی جب پچھے نماز پڑھے گا تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب عیسیٰ پھر سنو پھر سنو عیسیٰ کون ہے صاحب شریعت نبی صاحب انجیل نبی وہ جو پانچ ارازم نبی ہیں اُن میں سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے چھوٹی شخصیت نہیں ہے امام زمانہ نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ ان کے امچے نماز پڑھیں گے تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب صاحب شریعت نبی عیسیٰ باروے کو نماز پڑھا سکا تو کوئی خداکار پہلے کو کہتے پڑھا دے گا پیچھے گارات پڑھ لے گا پہلے ہای اکلی پہلے ہای اکلی پہلے ہای اکلی پہلے ہای اکلی اچھا آپ وہ جملہ میں تصویل کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ بیوا ہے بہت مسلم ہے تیلویجے پہی بیان کی کہ باروے نماز پڑھائیں گے بہتی نماز پڑھائیں گا اس سالے سلام کے نماز پڑھیں گے تب وہ مسلمہ بھی حل ہو گیا آلی محمد مصطفہ کو چھوڑ کر باقی تمام دردیوں سے آپ سے رہے اگر یہی روایت دھن سے پڑھ لی ہوتی وہ سپرگرام میں پروبلم نہ ہوتی تو اس سال میں مسلمہ یہ ہے کہ پڑھنے کی فرصد ملے تو پڑھیں گے پورے سال مدرسوں کے نام پر چندہ جمع کرنے سے فرصد ملے تو کتاب کو چپڑھیں گے پڑھیں گے یہ دہل میں رہا ہے کہ میں کسی پارٹی باٹی سے کوتا لگا نہ گھر کی نہ گھر کے باہر کی میں بردنیٹرہ ڈالتا ہوں قرآن حدیث کسی کا آنے میں ڈائیس میں سنا تا نہیں ہوں ٹھیک ہے قرآن حدیث کہ ہی بات ہوتی ہے طریقے ہی چاہمار تو کوئی کسی پارٹی سے کوتا لگا نہیں ہے ہم نے تو غلیر کے میدان میں جس پارٹی کو جوائن کیا قیامت تک اسی کے ساتھ جائیں گے قیامت تک اسی کے ساتھ جائیں گے قیامت تک اسی کے ساتھ جائیں گے اور کیوں نہ جائیں اس کے لئے تک اور کان دا نے علی کے لاما کسی کا آنے میں نہیں دا کہ قیامت تک اسے پارٹی کو ہم پoxا ہائیں گے حale temporے والو çalışیں ، حعظ پرسس وہے تک کہت اسی کے ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے د outra اس کے подras شپس وہے تک آپ delegation د خوانے کی فرم آنے Oldو خمبہ سمائے میں ارے بھائی یہ دعوان تو وہ کریں جس میں اپنے بخشے جانے کا یقین ہو اب آپ روگ نہ رہی ہے روگ نہ رہی ہے آیت کے معنی نشانی ٹھیک ہے بابا ماندل اللہ ہم نے اس سمائے بھی پائے تیرکو تو صحیح کہ اس طریقے سے انہیں آرزبان سے پانی مرسایا تو یہ مرسپان با پانی ہماری نشانی ہے تو آہنا بہت آلتا بادان ہو گیا تو وہ اس سارے زباب کی بجیس ہے افضلہ سکر بہت ہوئے آپ میں یہ چھوڑا کیا کریں تو تاکہ جس حوالے سے مجلس ہو رہی ہے کسی حق تک تو اس چیز کو پورا کیا جائے پوشت کو کنے ایدہ کرنے کی اللہ کہتا زمین مرسا کی ہم نے آسما سے پانی مرسا ہے پانی مرسا ہے تو زمین مرسا مٹی زندہ ہو گئے یہ سورہ پسر اور اب 36 سورہ کے زہن میں رہے زمین مرسا تھی پانی مرسا ہے جب پانی مرسا ہے تو زمین زندہ ہوئے تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانی ہے سورہ پا سورہ یاسیم 36 سورہ قرآن مرے سورہ یاسیم انسان کے بدل میں ایک چیز ہے جو کارکتی رہتی ہے کیا ہو کیا کرتے ہو اسے اسی طریقے صرف قرآن کرنے لے سورہ یاسیم میں کتابیں پڑھ کے بات کر رہا ہوں یوٹیوب سے مجھ سے ڈاؤلوڈ کر کے لے ماشا اللہ اب آسان کرنا ہوں آسان کرنا ہوں تو سورہ پکر میں کہا ہے ہم نے آسمان سے پانی مرسا ہے پانی مرسا ہے تو موتا دمی تو بہت کے بعد زندگی نے ہماری نشانی آیا اب 36 سورہ سورہ یاسیم لفظ آیت و آآیت محمد عرض میدتو آخرؑ جا کرو سنو یہ ہماری آیت ہے یہ مرسا میکنہอยہا ہے کہ موتا زمین کی یا ہم نے اسے زندہ کیا اللہ کہا جا ٹھے آیا کہ موتا زمین کی ہم نے اسے زندہ کیا وہ کہا ٹھے زندہ کیا کہ آیت کا اگلا حصہ پڑھ آخر جنہ میں آخرؑ جا کرو ہم نے اس میں سے دانہ نے کہا وہ زندہ ہو گئی تو دانا سمین کسینا جیتے باہرہا ہے سمین زندہ ہوگا ہے اور ہلی کھانے کے دروان کو اندیا کھانا جدا ہے خیلی 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 کنی دو چیز مگوashesن مگوкої insecure مگو perspective مگو کنی دو چاہی تو نیسير چیز مگو شکتے ہیں ко absence اب یہ امریکی کو پھولا چاکے تنساوالے سے بھی ایک جمعہ پاکیا کرنا اور میں دیکھو تحریم لکھے تو نہیں اور چاکے تو نہیں پڑھوڑا اور چاکے تو نہیں پڑھوڑا اور چاکے تو نہیں پڑھوڑا نہیں پڑھوڑا لیکن پانچہ پڑھوڑنا چاہتا ہوں اس سے لئے اکل لکھتا ہوں اگر کوئی تحریم لکھ کر دے تو میں پڑھ سکتا ہوں کیوں؟ اس سے کہ صاحب ہے آپ پڑھوڑا جو بے اکل ہوتا ہے ہوتا ہے ان کو پڑھوڑا بے اکل اکل کا تعلق ہی تاریس ممجی سے ہے دکھائی پڑھوڑا اگر اکل ہٹا دو انسان سے تو میرے جانرہ کے انسان کو فقدم لکھے کبھی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ جو تحلیق کے درجہ وہ بیان کروڑا جباتات لباتات حیوال انسان نبی رسول اللہ اگر آپ پڑھوڑا لیکن اب تاریس میں دی انجاش نہیں مجھے 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 اکتا پڑھوڑی کرنا ہے بہت اوجہ رہی تھا کیا کہا اگر آیت اللہ اگر آئیت 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 اللہ دانا نہ نکلے تو وہ زمین جس میں سے دانا نہ نکلے اللہ نہ نکلے آنا چاہے وہ زمین موتا اور جس میں سے دانا نہ نکلے اللہ نکلے آنا چاہے وہ زمین زندہ زمینداروں کے علاقے میں مجھے سو رہے گے جملے کو بدل دو وہ زمین جو مادر کے کام نہ آئے وہ موتا زمین اے زمیندار تو ہمیں رہے پسجز پہ ان کے لئے جمتا آجیا کرنا کہ وہ زمین جو والد کے کام نہ آئے وہ موتا زمین اور جو والد کے کام آئے وہ زندہ زمین تو پتا یہ چلا کہ اللہ موتا اسے کہتا ہے کہ دوسروں کے کام نہ آئے پتا یہ چلا کہ اللہ موتا اسے کہتا ہے دوسروں کے کام نہ آئے اور اللہ زمیندار اسے کہتا ہے کہ دوسروں کے کام آئے اب یہ اصول جہن میں رہے یہ اصول جہن میں رہے اللہ مردہ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کے کاملہ ہے اللہ زندہ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کے کاملہ ہے اب پھر قرآن میں آگے پھر کروانے والدی قائفہ تک رونہ باللہ ہے مکلتو مرماتا باہیہا کو سنبہ جوئی تو سنبہ جوئی تو سنبہ الہی کو جاؤ بھئی تو مردہ تھے مردہ پتلے مادر میں مردہ تھے ماں کے پیر میں مردہ تھے آنکھیں تھیں میں دیکھنے سکتی تھے کام تھے آواز کو سننے سکتے تھے پاؤں تھے ان میں چلنے کی طاقت نہیں تھی ہاتھ تھے کسی چیز کو دھام نہیں سکتے تھے تو دوسر آنے سے پہلی تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ کسی کے کاملی آتے آدم کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں اور آدم کی بات کر رہا ہوں کہ تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ کسی کے کامل نہیں آتے اور اب جانے کے بعد کفر میں لکھتے پڑے ہو آگے ہے دیکھ نہیں سکتی کان ہے سو نہیں سکتے زبان ہے گھو نہیں سکتی باہت اچھا نہیں سکتے ہاتھ ہے کسی چیز کو تھا نہیں سکتے تو تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ملتا کسی کے کام میں جاتے ہیں تم جانے کے بعد کفر میں ملتا کسی کے کام نہیں آتے ہیں تو تم آنے سے پہلے ملتا کسی کے کام میں جاتے ہیں تم جانے کے بعد ملتا کسی کے کام نہیں آتے ہیں بس ایک آمدان کے دو میں نے میرے نبی نے آواز دی یا علی نساتہ کولا نبی ہے سرد اور نساتہ نے سرد میں جرا یا علی تم نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی خمکے مدد کی تو علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ میں آنے سے پہلے زندہ اور حسین نے میرے سے پہلے دلاوت کر کے بتایا کہ میں جانے کے بعد زندہ بس آزیدو گفتگون اس مرحلے پر اختتام پاسیل ہوئے سکرہ گفتگونی بہتے لیکن اپ دامنے بخمے گو جائش نہیں ہے جب دین محمد پر وقت آیا جب دین محمد پر وقت آیا تو مولازاد اٹھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا دین میں کہا تھا دو ہی مولا تھے محمد مولا علی مولا جب دین میں وقت آیا مولا کے گھرانے کے لوگ آگے دین کو بچانے کے لئے اور یہ کہہ کر میرا مولا حسین نکلا کہ انکانہ دین و محمد لنجس لکن اللہ بے پتلی یا سیوفو خدینی اگر میرے نانا کا دین اگر دین محمد میرے قتل کے پیدا نہیں بچ سکتا تو تلوالوں آئے اور مجھے تکڑے تکڑے کر دو باتا نہیں بات کربلہ والوں تکڑے اور کربلہ والوں کا ذکر آیا آپ کے آوازوں میں گداس پیدا ہو گیا منہ اللہ سے حسین ایک دفعہ کھا نہیں حسین جیسے یہ نام کا موزہ ہے یہ حسین کے نام کا موزہ ہے کہ ادھر نام آیا مومنین کے دلوں میں گداس پیدا ہوا گداس ہی پیدا ہوا ٹھیک ہے نا تمہیں لات ہے کہ اثر آشیو میں میرا مولا شریک ہوا ٹھیک ہے نا اور شاب دریبہ میں محمد کی نواسیت وہ وہ بیویاں وہ بیویاں جن کے سروں سے جادہ چھینی گئی تھی وہ کون تھے وہ محمد اے مصطفہ جو کائنات کا سب سے بڑا مدی ہے اس کی نواسیت تو تھی نا بھئی محمد اے مصطفہ کی خاندار کی بیویاں ہی تو حسین کی شہدت کے بعد ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں فقط چادریں نہیں چھینی گئیں فقط چادریں نہیں چھینی گئیں ان کے ہاتھوں میں رسیہ دیوانی ہے کون؟ محمد اے مصطفہ کی نواسیہ اور فقط رسیہ نہیں مرنی گئی انہیں قیدی بنایا گیا اور فقط قیدی بنا کر کھڑا روکا نہیں گیا انہیں کوفے اور شاہن کی گھڑیوں سے گزارا گیا خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا پورے راستے یہ آوازیں لگائی جا رہی تھی کہ تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھو آنا تو رسول کا عدروں کو ملاللہ عدروں کو ملاللہ بارہیہ ساتھ دینیوں کا قافلہ گیارہ مہرم کو غصی ہوا راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ وہ میزا جس کے علی پر حسین انہیں علی کا ساتھ وہ اولی نامی اگزالی کے ہاتھ ہی اور وہ نیزا جس پر حسین کے بیٹے علی اکبر کا ساتھ تھا وہ حسین انہیں نبی کے ہاتھ میں تھا راوی کہتا ہے راوی کتاب میں لیتا ہے کتاب میں کہ غولی میں بکار کے یقا یعنی قادے یوائی دے رہا ہے کہ میں نے پورے راستے کے محسوس کیا کہ جنر جنر اکبر کا ساتھ گھوٹا تھا حسین کا ساتھ خطا کو دھلتا ہے دنچہ 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 گھوٹا تھا مجھے دو چھوٹا تھا مجھے دو چھوٹا تھا مجھے دو چھوٹا تھا جب اکبر کو اجازت تھی حسین اکبر کو یادت تھی اشابت تھی پڑھ رہا ہے اور اکبر جا رہے تھی تو جانتی ہسین نے کیا کہا شریعہ پائم بچ جو شکل میں سورت میں رفتان میں قفتان میں نبی سے مشابہ تھا میں تو رمایت میں یہا تک پڑھا کہ مدینے والوں کا چیز جاتا تھا کی خدمت پیاس کرتے تھے کہ اکبر کی یادت کروان تھی جب اکبر کو اجازت دی تو ایک جملہ کہ اکبر تمہیں تو معلوم ہو نا کہ تمہیں پالا ہے خوبی زینب ہے تو زینب سے اجازت لینا مجھ مول اللہ میں نے مقبال کی کتابوں پر دیکھا میں مقبال کی کتابوں پڑھا کہ عور محمد کو پالا ہے زینب نے عباس کو پالا ہے زینب نے عصور کو پالا ہے زینب نے تو پوری کربلا پال کر دی ہے زینب نے حسین کو پوری کربلا زینب نے شہزادی زینب نے پال کر دی ہے حسین کو کہ پالا ہے شہزادی زینب نے تو تو زینب سے اجازت لے رہا میں بھول رہا علیہ آقبر شہجانی زینب کے خیبے میں آئے اگر آقبر خیبے میں داخل ہوا تمام بیویوں نے سر کے بالوں کو کھول لیا اور ہاتھوں کا ملن نہیں ہے اور بکار کے کہلے لگی کہ آقبر اے رحم الہ رحمہ دلی آقبر ہماری گرمت پر رہنگاو آقبر ہماری گرمت پر رہنگاو زینب نے شہجانی زینب کے آقبر کو سر سے پاؤں دیکھیں تیکھا سر سے پاؤں دے گا اور مطل کی حفاؤں ہیں کہ آلی کی بیٹی مکار کے آگبر سے کہنے لگی کہ بیٹا آقبر کیا اسی دن کے لئے تجھے پاؤں دے جو پاؤں دے جو پاؤں دے وہ بیٹے کے سر پر سہرہ دیکھنا چاہتا ہے زینب نے پاؤں دے کہنے کی بیٹا آقبر کیا اسی دن کے لئے پاؤں دے اور اس کے بعد جمدہ کہا کہ جب بھائیوں نے جانا دے دی تو پھوپی کون ہوتی ہے پھجر ہوتنے والی جا آقبر جا راوی کہتا ہے کہ دوسرے شہید جب مقتل میں رہے ان کی تحصیلات ملتی ہے لیکن علیہ آقبر کے باہر میں تحصیلات نہیں ملتی بس اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے کہ اکبر اکبر جب خرمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خرمے کا پردہ انتھارا ملتبہ ہوتا اور انتھارا ملتبہ ہوتا انتھارا ملتبہ ہوتا اکبر قدم نکھانا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے روکتا تھا کوئی دامن پکڑ کے روکتا تھا خدا کی قسم اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانہ پکڑ کے روکتا یہ چھوٹی پہل سکینہ بھی جو دامن پکڑ کے کہتی تھی کہ بھائیا اکبر مجھے کیوں اکینا جھو مینا تو دو تم نے مجھے شہادت نہیں پھا نہیں قابلہ قبضے اور شان کی قلیوں سے بہتی بنا کر گزارا گیا حسین قسم نوکے نیزا پا علی اکبر قسم نوکے نیزا پا راہی کہتا ہے کہ قابلہ چل کر ابن نزیان کے دربار میں آیا ابن نزیان تخت پر بیٹھا ہوا تھا بیبیوں کو تخت کے باہ جانے آکے کھڑا کیا گیا باہ جانے سامنے مسلمانوں سے بھرا ہو دربار تھا اس دربار کے اندر میں نے نبی کا پورا صحابی عبداللہ ابن عزیز عقندی رضی اللہ تعالیٰ نوپشی فرماتی اسی برس جانا عمر حیم بس یہ آخر جونا ہے نبی کا اولا صحابی اسی برس جانا ہو رہے ہیں آنکھوں سے نابینا ہے نظر نہیں آتا مجھے میں بیٹھا ہے اسے نہیں معلوم کہ کون سے گھرانے کے لوگ پہتی بتا کر لائے ہیں نابینا صحابی ہے بیٹھا ہوا ہے جب دربار سچ گیا تو ایک مطبع اندر جیاد نے دکھ کے بائی جانے دیکھا دیکھا کہ اس نے محمد کی نوازیاں چکی ہوئی کھڑی چیز میں کھڑی ہے تو کارکہ پوچھے لگا کہ یہ بیٹھیاں سیڈی کو بھی کھڑی ہوگی یہ کیوں تو کھڑی ہے کہ ابھی بار کوئی دنی ہے کہ جنے رسیوں میں ان کے بازو آنے ان کے ہاتھ آنے ایک چھوڑی بچی کا کھڑا ہوئی کھڑا ہے اگر یہ بیٹھیا سیڈی کھڑی ہو جائے تو بچی کا کھڑیا ہے کہا کہ رسیوں کو بھی کھڑا کرو بچی کا کھڑا ہو اور انہیں بڑھنے کی کھڑا تو بیٹھیاں پیٹھیں بچی پیٹھیں بیٹھے نا سب اب ایک پتبہ سید سجاد کے سامنے پوکار کے فوجی سے کہنے لگا کہ ذرا ان بیٹھیاں کا تعریف تو کروانے تو سجاد کے سامنے ایک بیٹھیاں نام لے کے تعریف ہوا یہ کھڑا کی بیوہ ہے یہ کھڑا کی بیوہ ہے یعنی سجاد نے فقط صبر کا امتحان نہیں دیا غیرت کا امتحان نہیں دیا جب ساری بیٹھیوں کا تعریف ہو جکا تو ابن زیاد نے روڑی سے اشارہ کیا کہنے لگا وہ بیٹھی کون رہے جو تمام بیٹھیوں کے درمیان پر بیٹھی ہے اور اپنے آپ کو سپرنا چاہتے ہیں کھڑا کیا امین آہستہ ہو وہ ادھی کی بیری بڑی بیٹی سہرہ اور ابھی بازار میں ختمہ دے کے آ رہی ہے بازار کوپہ میں ختمہ دے کے آ رہی ہے کہ نہیں وہاں ادھی کی بیٹھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہاں ادھی کی بیٹھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں رہاں بھی رہتا ہے کہ فوجی تازیانہ لے کر آگے پڑے تاکہ شہزادی جہنے پہنچیں لیکن شہزادی جہنے پہنچیں لیکن شہزادی جہنے پہنچیں کہ ان کے سبب سے دوسری بیٹھوں کو تازیانہ ہو جائے برکتل کی آرماد ہے ایک مطلب ہے علی کی بیٹی درمیان سے کھڑی ہوئی اب بکار کے کہنے لگی کہ اتنے سیاد تو اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے یایسے ہی سیندر کی آواز درمیان میں اون جی نبی کا پورا صحابی کم آ رہا اور کم آ رہا کر برابر مارے سے پوچھتے لگا کہ کیا قیامت آ گئی کبھے پہنچے قیامت نہیں آ گئی کیا کیا علی زندہ ہے کیا کہ کم آ گئی کہ نہیں علی نہیں زندہ پکن رہی آ گئی کہا میرے کانو میں علی کی آواز آئی ہے وہی نایزہ ہے وہی دیوال ہے وہی جلال ہے یہ علی نہیں موڑ رہا ہے وہ کون موڑ رہا تھا کام کاروسبل کے صحابی یہ علی نہیں موڑ رہے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی زیندہ موڑ رہی تھی بس یہ سننا تھا کہ پورا صحابی گھر آگا اور ان سے کرا ہو گیا اور بیٹر کہنے لگے درمیان واندو پس اتنا مکتا دو کہ علی کی بیٹی تربار میں کسی ہے لئے حضرت رب کو ملتا دا تربار ملتا دو پس اتنا مکتا دو کہ علی کی بیٹی تربار میں کسی ہے لئے یہاں کہتا صحابیہ رسول نے انہیں زیادہ کو لانت کی کہ خدا تس پر لانت کریں تم نے ایسیاتا مجھے سمع ہوگی حضرت جملوں کو سمع کریں خدا تس پر لانت کریں جیسے ہی صحابیہ رسول نے کہا اے نزیادہ کو خدا تس پر لانت کریں چانتے ہیں کہ زیادہ کیا کہا کہنے لگا آفیف اکنڈی آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو میں آپ کی صحابیہ کا احترام کر رہا ہوں چیز ہمارے کے رونے لگا پورا صحابی اور رو کر اے جو لانت کریں کہ تو میری صحابیہ کا احترام کر رہا ہے اور محمد کی دوازیہ کو دربار میں بنا رہا ہے خدا تس پر لانت کریں جب دوسری مطلبہ کہا خدا تس پر لانت کریں اندر جہاں توسہ آ گیا فوجیہ سکاس کے آگے مانو اور صحابیہ رسول نے گھتر جانتے ہیں فوجی دربار کے دربار نگاہ کے آگے پڑے صحابیہ رسول کو گھتر کرنے کے لیے اسی دربار کے اندر بلو گندہ قبیلے کے بہت سے جوانوں میں موجود تھے جن کا تعلق صحابیہ کے قبیلے سے تھا ان بلو گندہ قبیلے کے جوانوں نے ایک مطلبہ درباریں نکھا لیں اور سامنے آ گئے اور بھکار کے کہنے لگے کہ یہ صحابی بھوڑا نہیں ہے یہ لاواری سے نہیں ہے اگر کسی میرا ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی قدیہ پہا دے گے آخری جبلا شہد اپنے سنا روکیہ سپرے رسول کا کندالہ اور وہ دوالہ آ گیا کہ صحابی کی مطلبہ نوازیہ کی مطلبہ بھانئی مطلبہ یا مقالبی لن گریم ربنا تقبل منا انکا انتا این شمیع علی پرمردکار مقبول کے درجہ بدلن فرمان پرمردکار مقبول اور معمود والے محمد کی قلعانیٰ ترمائی گولا سبا سمجہ میریم مالک اپنے جو علیہ انشفائی کا حمده غودہ ترمائی این میں والا انصالیہ غلابہ ترمائی پرمردکار کو معمود والے محمد کے بطائے وصلوں پر موسیقی 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 ہاں یا وہ پلاک بسر یہ جے میں کیا سے ڈالو میں بھی آ رہا ہوں میں بھی آ رہا ہوں چی چھوڑھا ہی یا یہ میں کیا سے ڈالو بسر بسر میں پکلوں گا آپ پہیک لکھتے ہیں لکھنے ہوں لکھنے ہوں یہ رہا ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے بیٹھک بنکا دی چلو کی جائے چلو کی جائے چلو کی جائے چلو کی جائے